دوسرا کوٹ ہے قائد عظم کی گیارہ ستمبر کی تقریر اس میں قائد عظم نے کہا کہ پاکستان بن گیا ہے اور اب مسلمان آزاد ہیں کہ اپنی مسجدوں میں جائیں اور ہندو آزاد ہیں کہ اپنے مندروں میں جائیں اور عیسائی آزاد ہیں کہ اپنے گرجوں میں جائیں اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے گویا مذہب کو سیاست سے الگ کرنے کی دلیل ہے اسٹینلی والپرٹ جو کہ مسلمان بھی نہیں ہے اور قائد عظم کا سوانے نگا رہے اس نے اپنے کتاب میں اپنی لکھا ہے قائد عظم کے حوالے سے یہ تقریر تو قائد عظم کی ہے مگر اس کی جو سپیرٹ ہے اس کی جو روح ہے وہ خطبہ خجت الودا سے محوظ ہے یہ وہ کہہ رہا ہے اور مسلمان مسلمانوں کی پوری تاریخ ہے وہ اس کی سب سے بڑی شادت ہے یعنی رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر خلفہ راجدین کے زمانے تک اور بعد کے زمانوں میں بھی مسلمانوں نے کبھی دین کو جو ہے کسی دوسری قوم کے اوپر جبرن تو مسلط نہیں کیا اور یہ مسلمانوں کی کوئی ذاتی خوبی نہیں ہے